السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ اکثر سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ نظر آتی ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ دل میں خدا رہتا ہے اور آپ جتنی مرضی نمازیں اور عبادات کرتے جاؤ وہ اس وقت تک قبول نہیں اگر آپ کسی کا دل توڑ چکے ہوں تو کیا یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں درست ہے ایسی کوئی بھی بات نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی آج تک صحیح سنت کے ساتھ کوئی بھی ایسی حدیث میری نظر سے گزری ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے تو اسے دلیل پیش کرنی پڑے گی صحیح سنت کے ساتھ پوری حدیث پیش کرنی پڑے گی ہاں اگر کوئی شخص عام حالت میں یہ بات کہتا ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے اس میں اللہ رہتا ہے دیکھیں کلی طور پر یہ بات نہ تو درست ہے اور نہ ہی اس کو یعنی غلط کہا جا سکتا ہے یہ بات یہاں تک تو درست ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ کسی کا دل توڑنا کسی کو دھوکہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہ بات کہنا کہ دل نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ رہتا ہے یہ محل نظر ہے کیونکہ یہ بات ہر زی شعور آدمی جانتا ہے کہ دل میں اللہ رب العزت نہیں رہتے بلکہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ عرش پر مستوی ہے ہاں اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر ضرور ہوتی ہے جو صحیح جملہ ہے وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے لہٰذا کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے یہ بات یہ جملہ درست ہے لیکن یہ جملہ بلکل درست نہیں ہے کہ کسی کا دل نہ توڑو کیونکہ اس میں اللہ رہتا ہے اس کا رب رہتا ہے کیونکہ صحیح حدیث میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ کسی بھی دل کے اندر رحمانی صفات اور شیطانی صفات بیاک وقت جمع نہیں ہو سکتی اور انسان ہوتا ہی خطا کا پتلہ ہے کوئی شخص کتنے سے یعنی کتنے بڑے سے بڑا عالم دین شیخ الاسلام یا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو وہ انسان ہے اور اس کے دل کے اندر بساوقات خطا اور گناہ کا پہلو نمائی نظر آتا ہے اب انسان کے دل کے اندر آپ اندازہ کریں کہ بساوقات کینا نفرت بغض حسد اور اس طرح کی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں اور پھر انسان یہ کہے کہ اس دل میں اللہ بھی رہتا ہے معاذ اللہ یہ توہین ہے کیونکہ جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات رہتی ہے وہاں پر گناہ بلکل سرے سے موجود نہیں ہوتا یہ تو کسی بھی آیت کسی بھی حدیث میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے دلوں میں رہتے ہیں یا جو ہے کوئی اس طرح کی بات قرآن و سنت میں موجود ہو یہ تو بالکل یعنی ایسی بات بھی موجود نہیں ہے حالانکہ فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں اور فرشتے کوئی بھی گناہ نہیں کرتے ہیں تو اس لیے یہ بات کہنا کلی طور پر درست نہیں ہے کیونکہ غالباً سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دل کے اندر بیعق وقت ایمان اور بخل یعنی یہ جو کنجوسی ہے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور انسان ذاتی طور پر یعنی اس کے اندر کنجوسی بھی پائی جاتی ہے اکثر و بیشتر انسانوں میں تو پھر یہ کہا جائے کہ انسان کے دل میں اللہ رہتا ہے لہٰذا اس کا دل نہیں دوکھانا چاہیے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دل کے اندر کیا بخیلی نہیں موجود ہوتی نفرت بغض حسد کینا موجود نہیں ہوتا اور پھر یہ کہا جائے کہ اسی دل کے اندر جس میں یہ نفرت قدورتیں انسان پالتا ہے اسی میں اس کا رب بھی رہتا ہے تو یہ توہین ہے یہ محبت نہیں ہے لہٰذا یہ عوام الناس میں جو جملہ مشہور ہوا ہے اس پر لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے اور کوئی بھی ایسا جملہ جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو یا شاعر اسلام کے ساتھ ہو تو انسان کو انتہائی سوچ سمجھ کر اور اس کے اوپر غور و فکر کر کے وہ جملہ بولنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جو جملہ عوام الناس میں مشہور ہو انسان فوراں اس کو پھیلانا شروع کر دے یا وہ جملہ بغیر سوچے سمجھے آگے بیان کرنا شروع کر دے لہٰذا اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے چاہے کوئی انسان نیک ہے گناہگار ہے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ ہر دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہوتی ہے اب نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہے گناہگار دلوں میں کم محبت ہے لیکن محبت ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتی ہے تو یہ جملہ زیادہ درست ہے کہ کسی کا دل نہ توڑو کیونکہ اس میں اللہ کی محبت موجود ہوتی ہے اس لیے اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان سے ایسی ہی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو میرے رب کو پسند ہوں حازہ ماعندی واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الہی صاف اندی وعدنی و لا تترکنی یا الہی صاف اندی وعدنی و لا تترکنی یا الہی صاف اندی